بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب چینل ناظرین سب سے پہلے ظلم بربریت ناومیدی مایوسی کچلی ہوئی پسی ہوئی دکھی افسردہ پریشان تباہال غمزدہ غربزدہ چوبیس کروڑ عبام کی امید کا واحد سہارا روشنی کی قران مرشد کپتان کروڑوں دلوں میں بستا ہوا دڑکتا ہوا اسے آج کا دن مبارک ہو سالگرہ امران خان کی اس پہ میں بات کروں آگے چل کے لیکن پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھتوں بڑی اہم خبریں جس میں سب سے پہلے امران خان کی غیر قانونی جو گرفتاری ہے پاکستان میں جبری تشدد ہے الیکشن کا معاملہ ہے اس پہ کینیڈا کی پارلیمنٹ نے پاکستان پر معاشی پابندیوں کی پٹیشن منظور کر لی یہ فوجی قیادت اور طاقتوار لوگوں کے ویزوں کے مطلق بھی بات ہے یہ بڑی تفصیل سے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اسمان ڈار کے بعد اب صداقت عواسی کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریس کانفرنس ہوگی یا انٹرویو کرنا ہے اور اس دفعہ کس اینکر کا چناؤ ہوگا بات پسی ہو اس پہ تحریک انصاف کمپنی کا یہ منصوبہ کہ تحریک انصاف کو کس طرح الیکشن سے بائے رکھنا ہے اسے کس طرح ناکام کر سکتی ہے وہ بڑا بہترین حل سامنے آ چکا ہے آزاد کشمیر طالبہ کیا جا رہا ہے اور خطرہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہندوستان ازاد کشمیری نہ لے جائے اسمان ڈار کی گرفتاری کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی کامران شاہد کی گھر کیسے لائے یہ معاملات بھی اب کھل کے سامنے آ چکے ہیں اسمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ نے جس طرح ان کی تمام محنت 50 سیکنڈ کی ویڈیو میں نہ صرف تباہ و برباد کر دی بلکہ پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دے دی پھر شہباز شریف جو لاہور میں عوام کے ہتھے چڑھا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے وہی وہ جس کا ڈر تھا یہ کہا جا رہا تھا یہ ہوگا لیکن سب سے پہلے عمران خان کو ان کی سالگیرہ مبارک قوم کو مبارک ہپی برڈے عمران خان اور سالگیرہ قیدی نمبر 943 مبارک کو یہ ٹرنڈ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ریکارڈ توڑا ہے عمران خان آج قطر سال کو اللہ انہیں زندگی دے صحت دے اس قوم کو اپنے رہنما کی مدد سے دوبارہ قائم دائم پاکستان بنائے یہ ایک قطر کا جو ہنسہ ہے اس سے بہت سے لوگوں کی جان جاتی ہے یہ دو قومی نظریہ ہے بنگلہ دیش بھی بنا تھا یہ ایک قطر کا ہنسہ بڑا خطرناک ہے ستنہ سال کی عمر میں عمران خان نے پاکستان سے لڑنا شروع کیا پاکستان کی خاطر پاکستانیت سکھائی خودداری سکھائی عزت سکھائی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا اصل پاکستان بنانا ہے اسے پھر وزیراعظم ہاؤس سے آپ کو بتایا اندھیرے سے نکالا گیا اندھیرے میں قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کے خاندان اس کی بیوی بچوں ملازموں اس کے ورکروں دوستوں سب سے عدالتوں پر پریس کانفرنسیں گواہان مزبی کارڈ یہودی کارڈ دنیا کا کوئی الزام ایسا نے جو نہ لگایا ہو دنیا کا کوئی فارمولا ایسا نہیں جو اس کے خلاف نہ چلایا ہو لیکن نہیں چلا اس کا قد آج بھی تنا بڑا بونوں کی بستی میں تاریخ کا سب سے قدابر شخصیت عمران خان سالگرہ مبارک اب ایک اور مبارک میں چیف جسٹس قاضی فائز عزیسہ آپ کو بھی دینا چاہوں گا جو لائف ٹرانسمیشن کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو اس کے نتائج اب ٹی وی چینلز پر آنا شروع ہو گئے کل جج بھی صحافی تھا وکیل بھی صحافی تھا اور انٹرویو والا بھی صحافی تھا چار پانچ اور لوگ تھے پاس نہ اپیل نہ دلیل نہ وکیل ایک گھنٹہ سماعت کے بعد عثمان ڈار کے تمام الزمات دھوکے سے بائزت بری کیا اب اگلی سماعت ملزم کے لئے ملتوی کی ہے اور چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ درخواست پاکستانی ادارے اور اخبارات تو نہیں پڑھتے لیکن بی بی سی کھول کے دیکھ لیں سی این این دیکھ لیں کینیڈا کی پارلیمنٹ کی باتیں سن لیں اگلی سماعت جو انہوں نے ملتوی کی اور اگلا ملزم ہے صداقت عباسی عثمان ڈار کی گرفتاری کے بعد اب صداقت عباسی بھی آپ کے سامنے کسی بھی وقت آ جائیں گے شمالی پنجاب کے صدر ہیں 35 دن سے یہ بھی غائب ہے جلد یہ بھی منظریں عام پہ آیں گے ان کی طرح سے بھی کوئی پریس کانفرنس ہوگی کوئی انٹرویو ہوگا یہ آپ جس طرح اقل آپ نے دیکھا باقی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے لیکن اب انٹرویو کے بعد یہ محتاط ہو چکے ہیں کیونکہ کوئی رہنما بھی دیکھیں صحریکہ صاحب کا چھوڑ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو صحریکہ انصاف ایک نیا لائے عمل بنا رہی ہے اس پر میں بات کروں آگے چل کے لیکن صداقت عباسی عثمان ڈار شیخ رشید جاسمین راشد فرق حبیب ان لوگوں کو توڑنے کی چھوڑنے کی وجہ گیا صداقت عباسی دیکھے شاید خاکان عباسی کو اس نے اس وقت ترائے جب وہ وزارت عظمہ سے تازہ تازہ نکلا تھا اور آبائی ہلکے سے ہرا نواز شیف کے بعد سب سے بڑا لیڈر تھا نون لی کا باجوہ صاحب کی بھرپور مدد تھی لیکن عوام نے ناکام کیا اور صداقت عباسی جیتا تھا اس لیے صداقت عباسی کو غائب کرنا لازمی ہے عثمان ڈار نے خواجہ عاصف جو نواز شیف کا بایاں ہاتھ اور باجوہ صاحب کا دائیاں سیالکورٹ کو فتح کرنے کی انہوں نے کوشش کی عثمان ڈار کو جو انٹرویو دلوایا اب شیخ رشید جو پنڈی کی سب سے اہم نشیز گیٹ نمبر چار سے کچھ کلومیٹر دور وہاں سے بلا مقابلہ جیتنے کا امیدوار بن چکا ہے اسے بھی غائب کیا یاسمین راشد یہ مریم نواز کے لی خلاف الیکشن لڑنا تھا اور مریم نواز کی زمانت ضبط ہو جائے گی آپ کو پتا ہے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ بات تو یاسمین راشد کو بھی توڑنے ہی کوشش ہے فاروخ حبیب دیکھ لیں اس کا الیکشن لڑنا ہے چودری عبدالی شیر سے اس کا قریبی رشتدار کون ہے نواز شریف کچن کابینہ کا یہ حصہ ہے فاروخ حبیب کو بھی اسی لیے اقواہ کیا گیا ہر وہ امیدوار جو کنفرم الیکشن جیتنا ہے اسے لاپتا کرنا ہے توڑنا ہے یا راستے سٹنا چاہے وہ عمر صرف راز چیما کی بیوی اٹھا کر کیا جائے چاہے وہ غلام عباس کا بیٹا اٹھا کر کریں چاہے وہ شوکت نالیقہ کو جان سے ماریں چاہے عباد فاروخ کا بیٹا امار مارنا پڑے چاہے ارسلان کو باپ کا جنازہ نہ پڑنے دیں چاہے وہ شریار افریدی کے گھر کے تین لوگ دو بھائی اور ایک بہن جنازہ نہ پڑنے دیں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہوا جو بھائی اس کی بھاوی بہنوں کے ساتھ جو ہوا جتنی غدر یہ مچا سکتے جتنی تباہی مچا سکتے تھے اغوا برائے تاوان اغوا برائے بیان جس طرح ساگ دار سے 160 صفحے لکھوالی عثمان ڈار سے بھی انٹرل کروالے جسی طرح آزم خان سے بھی 164 کا بیان چلوالے یہ سب کچھ دیکھیں بھٹوں کے دور میں کرتے قطر میں کرتے تو شاید اگلے 20 سال تک پتہ ہی نہیں چلنا تھا لیکن یہ دھائی ڈائی فٹ کے بنگالیوں سے پہلے لٹر کھا چکے ہیں اب لگتا ہے عورتوں کی باری ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں عثمان ڈار کی والدہ نے 50 سیکنڈ کی ویڈیو میں ان کا پورا انٹرویو پوری سازش تباہ برباد کر دی ذرا غور کریں عثمان ڈار کی والدہ 9 مئی کے بعد پہلی خاتون تھی جن پر حراست تشدد ہوا چادر چاردواری کا تحفظ چینا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے خاندان کے ساتھ اسرائیل کی فوج نے جو ظلم کیا یہ ڈٹی نہیں عثمان ڈار اخوا ہوا تو ان کا پہلا بیان یہ تھا کہ میں بیٹے کو کبھی نہیں کہوں گی پریس کانفرنس کریں یہ میری ویڈیوز تک پہنچائیں اس کے بعد عدالتوں میں ہم نے چیف جسٹس کے پاس اس عمر میں دربدر ہوتے دیکھا لیکن انہوں نے کبھی ایک مرتبہ نہیں کہا پریس کانفرنس کو جان چھڑا ہوا کل جب بیٹا ان کا ٹی وی سکرین پر پہلی پر نمودار ہوا تو ماں خوشی سے نحال ہوتی کہ بیٹا میرا زندہ واپس آگیا لیکن وہ ویڈیو کرتی ہے اب میں میدان میں آرہی سیاست تم نے چھوڑی ہے میں شروع کروں گی اب یہ منصوبہ سازوں کے دماغ میں یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ایک ماں کے پاس بیٹے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے کسی چیز کی اور ماں کہہ رہی ہے میں تمہارا مشن چلاؤں گی میں خان کے ساتھ کھڑی ہوں عثمان ڈار کی والدہ کہہ رہی ہے بندوق کی نوک پر بیان دلوا اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کریں اسے چھوٹا بیان نہ سمجھیں ماں جی نے پاکستان کی عورتوں کو بھی سبق دے دیا مردوں کو بھی سبق دے دیا سیاست کا رخ بدل کے رکھ دیا پھر دیکھیں شہباز گل نے بھی بڑی امپورٹن بات کی اس نے کہا عمران خان سے کہوں گا کہ اب بشرا بی بی کو علیمہ خان کو عثمان ڈار کی والدہ کو صداقت اباسی کی بیوی کو تحریک انصاف کے تمام بیویوں بہنوں بیٹیوں کو ٹکٹ دے دیں اگلی پارلیمنٹ ساری خواتین کی بنا دیں حکومت ظاہر مردوں نے چلا نہیں ہے لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ اچھا یہ معاملہ پہلے ہو چکا ہے نوازشیب کی والدہ ان کی بیوی پارلیمنٹیرین نے بے شک پارلیمنٹ اندر سے دیکھی نہیں زیارے زندگی تو یہ ہو سکتا ہے بڑے ارام سے تحریک انصاف کی بڑی بہترین سٹریٹیجی ہے دیکھیں عمر ڈار نے خواجہ عاصف کو کہا خواجہ عاصف تمہارے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ ہے طاقت ہے پولیس ہے فوج ہے میرے پاس ماں ہے اب ماں کی طاقت تو اللہ نے دیکھے جنت اس کے پیروں میں رکھنی دنیا کے چیز ہیں اب یہ نامرد عورتوں سے الیکشن لڑیں گے اور ہاریں گے بھی یہ بھی یاد رکھیں اب انہیں کوئی کمپین کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اب میں اگر عثمان ڈار کی گرفتاری کا تھوڑا ساپ کو بتاؤں تو دیکھیں نو مئی کے بعد اکیس ٹھکانوں پر یہ رہا رو پوش رہا داڑی والی آپ نے تصویر دیکھی وہ اس کی بھی نہیں تصویر ہے پرانی دیکھیں اتنی بڑی اس کی داڑی تھی اب اس کی داڑی بڑھ چکی تھی بال بڑھ چکے تھے وہ پچانا نہیں جاتا تھا جس وقت اسے گرفتار کیا تو اس کے ڈرائیور کے مطابق یہ قرآن میں جید پڑھ رہا تھا اب دیکھیں اسے کمر کا شدید درد بھی ہے بہت سارے لوگ شدید جاتے نہیں انہوں نے ٹھیک ٹھیک مارا بھی عثمان کے ڈار کے ڈرائیور کے بیان کے مطابق کہ اس کے سیل سے چیخوں کی آوازیں آتی رہیں پھر ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے جب اسے گرفتار کیا تو پچیس دن تو یہی کام ہوتا توڑتے رہے آپ کو پتا ہے ہماری پولیس آپ کو پتا ہے ان کے سامنے تو ہندوستان را پچیس دن برداشت کرتے ہیں تو لو کہ میں تو را بھی بندہ تھا یہ تو انٹریو تھا ایک اب پنجاب کے کسی تھانے کے ایک ایسے چوکے کمانڈو بھی پکڑا دیں اپنا مضبوط سے مضبوط بارہ گھنٹے کے اندر اندر وہ کہے گا میری ولدیت بھی بدل دو ایسے ایسے ظلم کرتے ہیں یہ کراچی سے اسے لائیا گیا دو دن حیدر آباد رکھا پھر ملتان رکھا پھر سیدھا لاہور کامران شاید کے گھر اب اس کے گھر کے اردگرد جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ رات کو گاڑیوں میں لوگ آئے خوفزدہ محول بنایا ہوا تھا عثمان ڈار بھی تھا اب وہاں کامران شاید کے گھر کے اندر لے کے گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں بھی پہلی دفعہ انکر گھر میں سے حسدان میمان جا کے انٹریو دے جیسے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں مذاکرات وہ پروگرام کی بات کرو اب اس انکر جس نے فلم بنائی مکتی بہنی بنگلہ دیش کے شیخ مجیب کے خلاف اب اس کے اپنے گھر بارے اس فلم میتے اور سپانسر کی سکتا یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ سب سے بڑا ٹاوٹ ہے انٹریو کمانے کا مقصد بھی یہی تھا اس انٹریو میں آپ دیکھیں کتنے ٹیک ہیں کتنے کٹ لگے ہوئے ہیں سکرپٹ سارے کا سارا یہ دنیا کا پہلا صحافی جو سوال کرتا ہوا شدہ بندے سے کہ تم یار پونچ کیسے گے ٹی وی پہ اس انٹریو کے کلپس میں آپ دیکھیں یا تو یہ نو مئی کے کور کمانڈر جی ایس کی ہو کہ اندر کی ویڈیو فوٹیج بھی چلاتے ثبوت دکھاتے کیونکہ مولوی وہ کہہ رہا تھا کہ مولوی حیدر کیا نام ہے اس کا وہ کہہ رہا تھا کہ جیس بنایا ہے وانے صدر میں سارا معاملہ تو یہ کہہ رہا ہے یہاں امران خان کے پاس بنا اب یہ تھوڑا زورگ ڈالتے تو شاید وہ مارڈل ٹاؤن بھی امران خان پر ڈال دیتے اور وہ عثمان ڈار یہ بھی کہتا میں ہیرن ہوں میں ہیرن ہوں یہ نظریاتی کارکون تھا آپ کو یاد ہوگا پی ٹی اے کے جلسہ روکا تھا یہ دونوں بھائی کرینوں کے سامنے لیٹے ہوئے تھے تو عثمان ڈار کا یہ بیان کہ امران خان نے اکم دیا کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنا ہے اس طرح کا ایک بیان وہ سابق سپائی کے بھی ایک چل رہا ہے بڑا سوش مدسر اقبال کا جس نے کہا تھا اے پی ایس پشاور کا حملہ ہم نے خود کروایا ہے تو اس طرح کے بیانات کی کیا ہے امیت آپ جانتے ہیں ظلم بربری ہے جو ان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے انیس سو اکتر میں اندوستان کی فوج نے بھی ایسے نہیں کی وہ بھی دیکھے کیسے ہنس کے اٹھکیلیاں کر کے کیسے سرنڈر کیا جا رہا تھا سن اگر انہیں سو قط پکڑنے تو وہ سارے بھی کہتے ہیں ہم را کے ایجنٹ ہیں لیکن آپ کو کر اعتبار نہیں تو تین چار گھنٹوں کے لیے تحریک انصاف کے ان مظلوموں کے حوالے کسی کو کریں وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ خود بتا دیں گے کچھ سالوں بعد یہی لوگ پریس کانفرنسز جو کر رہے ہیں انٹریو کر رہے ہیں یہ آپ کو خود دوبارہ پریس کانفرنسز کر کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا یہ یاد رکھئے گا میری بات آپ ہمیں کس طرح تحریک انصاف سے علاق کیا گیا فواد چودری اصد عمر فیاض چوہان یہ پرویس خٹاگی سارے لوگ آپ کو بتائیں گے یہی لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے تو روپوش لیڈران کو آپ تحریک انصاف کو چاہیے پیغام دے دیں کہ جب اغوا کریں تو خان کے خلاف بیان دے دو کیونکہ اس کی قانونی کوئی احسیت نہیں جو پریس کانفرنسز میں کہتے ہیں لوگ ان کو اپر چار حرف بھی دیتے ہیں قوم کو اب اپنا حق لینے آگیا لاہور میں شہباز شریف جس طرح اپنی عزت اور جان دونوں بچا کے بھاگا اور دیکھیں ابھی تو بہت سارے لوگوں نے ریٹائر ہونا ہے یہ الیکشن کیسے لڑیں گے کیمپین کیسے کریں گے شہباز شریف کو جس طرح لوگوں نے گھیرا ہوا تھا یقین کرو جو نفرت اور غصہ وہ آتش فشان لاوہ جو پکر ہے جب میں دیکھتا ہوں یہ مجھے خطرہ ڈر لگتا ہے یہ سادشی لوگ جب عوام میں جائیں گے تو عوام کرے گی کیا یہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں انہیں ڈھونڈیں گے تو یہ الیکشن نہیں جیس سکتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو یہ بڑا کام خراب ہو جائے گا یہ امن سے کبھی پاکستان پر حکومت نہیں کر سکتے جو دنیا ان کے ساتھ آپ کر رہی ہے یکرین کی جنگ کسی ٹکانے لگنے کی دے رہے ان کا حال آپ کو نظر آئے گا ابھی ایک تو پہلا آگیا ہے مرحلہ کینیڈا میں آپ کو پتہ جو یہ بربریت اور ظلم ہے عمران خان کی غیر کانونی گرفتاری ہے الیکشن کے معاملہ کینیڈا کے وزیر مارٹر گرام اس نے فورن افیرز اور انٹرنیشنل ڈیویلومنٹ کے معاملات دیکھ سو پاکستان پر معاشی پابندیاں لگانے کی پہلی پٹیشن اس نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر بھی ویزو کی پابندیاں آئی ایم ایف پاکستان کو کسی صورت میں پیسے نہ دی ہم دباؤ بڑھائیں گے اور یہ پٹیشن منظور بھی ہوگی اب دیکھیں کینیڈا اور ممالک میں جس کی دنیا میں سب سے زیادہ سنی جاتی ہے کیونکہ انسانی حقوق یہ اصل میں چیمپین ہے واقعی انہوں نے ثابت کیا تو اب اس طرح کے معاملات اگر بیرونی محاص پر چل رہے ہیں تو اندرونی بھی دیکھ لیں آزاد کشمیر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بائے ہیں یہ معاملہ اور خطرناک ہوتا جا رہا ہے اس پہ نظر رکھیں بجائے یہ کہ آپ آئی ایس ایف کے ورکرز بنو میں سالگرہ مناتے ہوئے پکڑ لیں ادھر سے لوگوں گرتار کریں سالگرہ کیوں منا رہے ہیں عمران خان کی کوئی اندازہ کریں جس طرح بنگاریوں کو کچلتے رہے تو ہندوستان بنگلہ دیش لے گیا ابھی دیکھیں ان کے پاس بڑا سادہ سال ہے یا تو یہ ڈیکلیئر کر دیں نہ سیدھا سیدھا ایک مارشلہ لگا دیں کہ یہ مارشلہ ہے اس مارشلہ میں فائدہ ہے دیکھیں اور عوام کی بھی اس میں سکون ہے اس میں سب کو امن مل جائے گا اسی طرح جاؤ لگ دیکھیں گیارہ سال گزار گیا مشرب گزار گیا یوک خان گزار گیا ایسے کریں گزار لیں ابھی ٹائم ساری سیاسی ایکٹویٹی بن لوگ اپنے اپنے کاموں پر دھیان دیں چھوڑ دیں سارے معاملات آپ جانے اور ملک جانے کر کے کوشش کر دیکھ لیں پانچ سال چھ سال جو کر سکتے ہیں آپ اگر چلتا ہے ملک آپ کے طریقے سے ضرور چلیں لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا یہ جو ہائیبریڈ مارڈل ہے یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا کبھی بھی صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی آپ کو یا تو کھل کے سامنے آنا ہوگا کہ ٹھیک ہے اب ہم جانے اور ہمارا ملک جانے ہم لوگ پیچھے ہو کے پاکستان سارے تماشائی بن کے دیکھتے ہیں کیا کر لیتے ہیں اگر آپ کا مارڈل چل جاتا ہے تو سو بسم اللہ لیکن وہ نہیں چل سکتا ماضی میں کبھی نہیں چلا تاریخ میں کبھی بھی نہیں چلا لیکن اگر آپ نے آدھا تیتر آدھا بٹیر بھلا کام کر کسی نے تباہی بربادی کرنی ہے تو وہ کتنا عرصہ چل جائے گا اس طرح آپ چھے مہینے اور کر لیں گے ایک سال اور کر لیں گے ملک کسی صورت میں ٹکانے ہی نہیں لگ سکتا یہ بڑا سادہ سا فرمولہ ہے الیکشن کروائیں گے لوگ اس کو مانیں گے اس حکومت کو لائیں گے وہ معاشی پالیسیاں بنائیں گی سیاسی استحقام آئے گا انویسٹر کو یقین آئے گا لوکل انویسٹر ہو فورن انویسٹر ہو تو ملک چلنا شروع ہوگا اس طرح تو آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کسی صورت میں ایک دکان چلا سکیں جس گھر میں چار لوگ لڑ رہے ہوں دو لوگوں کو آپ مار رہے ہوں نہ برکت ہوتی نہ رحمت ہوتی آپ کا کاروبار ایک دکان نہیں چل سکتی آپ چوبیس کروڑ کا ملک اس طرح چلا آج نہیں سکتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے میری ان کو دعا ہے لیکن تحریک انصاف کے اور پاکستان کے تمام لوگوں ایک دفعہ پھر عمران خان کی سالگیرہ مبارک کو دعا کریں آج کے دن قرآن خوانی کریں اور جس طرح ہم لوگوں نے بات کی ضرور جائیں اڑیالہ جیل جائیں بنی گالہ جائیں زمان پارک جائیں جہاں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے عمران خان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ تمام مشکلات پر سانیاں پاکستان سے ہٹائے اور امید کا دامن آپ نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص کیا رکھیں اگلی ویڈے کے اجازے اللہ حافظ